بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائیس ٹی وی جی آج کی بڑی خبر ایک وفاقی حکومت جو کہ بجٹ سات جون کو پیش کرنے جاری ہے وفاقی بجٹ میں سکیل ایک سے لے کر سولہ کی ایک لاکھ اسامیاں ختم کرنے کی بڑی تجویز سامنے آگی وفاقی وزارتوں ڈویزنوں محکمہ میں گریڈ ایک سر ایک سے لے کر سولہ کی ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھانوے اسامیاں ختم کرتی جائیں گی ٹیکنیکل اور ضروری اسامیاں پر ریگولر کی بجائے دو تین سال کے لیے کنٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا وفاقی حکومت کا معاشی اصلاحات اور کفائیت اشاری پالیسی کے طاعت آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں گریڈ ایک سے لے کر سولہ گریڈ کی ایک لاکھ سے زیادہ خالی اسامیاں ختم کرنے کی تجویز ہے ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا آئندہ بجٹ میں ایک سے سولہ گریڈ کی نئی اسامیوں کی تشکیل کی منظوری نہ دینے کی بھی تجویز ہے وفاقی وزارتوں ڈویزنوں محکموں میں ایک سے لے کر سولہ گریڈ کی ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھانوے خالی اسامیاں پڑی ہوئی ہیں وفاقی حکومت میں بجٹ میں ایک سے سولہ گریڈ کی ایک سال سے خالی اسامیوں پر بھرتی پر پمبندی آئیت کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے گریڈ کی منظور شدہ کل اسامیوں کی تداد چھے لاکھ اکتر ہزار ساس سو بیس ہے جن میں سے پانچ لاکھ تریسہ ہزار پانسو چوہتر ملازمین کام کر رہے ہیں وفاقی حکومت نے ایک سے سولہ گریڈ کی ٹیکنیکل اور زوری اسامیوں پر ریگولر بنیاد کی بجائے دو تین سار پر کنٹریکٹ پر بھرتی کرنے کی بھی تجویز سامنے ہیں اور اس کے علاوہ ایک لاکھ آٹھ ہزار جو اسامیہ خالی پڑی ہیں ان کو بھی فوری طور پر ختم کرنے کی تجویز سامنے آ رہی ہے جیسے جیسے بجل نزدیک آتا جا رہا ہے حکومت بہت سی پالیسیاں سامنے لے کے آ رہی ہیں جو کہ آئی ایم ایف کی ساتھ تیہ شدہ ہیں جن میں پینشن اصلاحات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے جیسے بجل نزدیک آتا جائے گا واضح ہوتی جائیں گی شکریہ